موسیقی 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 کی جاری تھی کہ جی آج یہ رہائی ممکن ہوگی لیکن آج ڈیپٹی کمیشنر رابض بندی کی طرف سے شاہ محمد قریشی صاحب کو پندرہ روز کے لیے ان کی نظر بندی کے احکامات جاری ہوئے ہیں کہ جیل میں ہی پندرہ روز ان کو نظر بند کیا جائے گا تو آج کے پروگرم میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ آگے کا لاحی عمل کیا ہوگا پی ایم ایل این کا بیانیاں کیا ہوگا پی ایم ایل این کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ساتھ میں آئی پی بی کی بھی بات ہوگی کہ استحقام پاکستان پارٹی جو اتحاد کرنے جاری تھی پی ایم ارین سے وہ اتحاد کیوں نہ ہو پایا کیا مشکلات تھی کیا مطالبات بہت زیادہ تھے یا معاملہ کچھ اور ہے کیونکہ اب تو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ سولو فلائٹ ہوگی آئی پی بی کی طرف سے اور پی ٹی آئی سے ہم یہ جانیں گے کہ ان کا پلان اے بی اور سی کیا ہے کس طرح سے ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے وہ الیکشنز میں جائیں گے آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اپنے موضوع ایمانوں کے ساتھ لیکن گفتگو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے مختصر وقفہ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریکزی آج کے پروگرام میں ہماری صحت وبدہ میں موجود ہیں سینے رہنما پی ایم ایلین شیخ روحیل اسکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ صدر کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلا سوال اہم سوال تو آپ سے شیخ صاحب نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر ہے اب سے کچھ دیر پہلے کچھ اطلاعات ملی ہیں کہیں پر کچھ چینلز نے اس خبر کو نشر بھی کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے انسان ہے تو انسان تو آپ کو بتایاں کچی وقت طبیعہ خراب ہو جاتی ہے اس میں کوئی اتنی کوئی میرے شاہد میں بریکنگ نیوز ہو رہی ہونے چاہیے میرا جاتا ہے انسان کی طبیعت تو ہوتا رہتا ہے اور اب شاہد سننے میں جیسے آپ نے سنا میں نے سن دیا میں دیکھنے تو نہیں گیا ہوں تو مجھے پتا بھی نہیں ہے اس کا میرا دو تین دن سے رابطہ نہیں ہے بلکہ جسے میں ملیٹنگ میں ہم رہے ہوئے تھے انسان تو ماشاءاللہ درست بلکل ٹھیک ہے اور آپ نے کہا کہ اتنی بڑی بات نہیں لیکن یہ کہ محمد نوازشریف صاحب کو لے کر تو کوئی بھی اطلاع ہوگی تو وہ بڑی خبر ہوگی بڑی اطلاع ہوگی کیونکہ آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے میں رکھا کہ شاہد کل کل انہیں رام کیا تھا آج کوئی میٹنگ کی آئی آج تو انہوں نے میٹنگ کی ہے میں رکھا تھا شیخ صاحب الیکشنز کے لیے اب گیم اگیم ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اب سکروٹنی کا مرحلہ ایک ایک کر کے سب کا مکمل ہو رہا ہے پی ایمل این کا بیانیاں کیا ہوگا جب نوازشریف صاحب اکیس اکتوبر کو آئے تھے تو نوازشریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نو مئی والے نہیں اٹھائیس مئی والے ہیں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے یہ بیانیاں ہیں اس کے علاوہ اور کیا ہے اور میرا خیال میں شاید اگر آپ مئیہ صاحب کے ماضی میں جھان کے دیکھ رہے تو پھر آپ کو پوچھیں ایک ضرورت نہیں جاتی عوام کو میری اپنی اسیسمنٹ شیخ صاحب آپ کے سیگنلز کٹ رہے ہیں آپ کی آوڈیو اور ویڈیو ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ رہی ہے جی شیخ صاحب کو جی دوبارہ سے کنیکٹ کر لیجئے تاکہ ان کی آوڈیو ویڈیو کا جو ایشو ہے کیونکہ میرا خیال میں بیچ میں کنیکٹیوٹی کا ایشو آیا ہے جس کی وجہ سے شیخ صاحب کی آواز ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے جی جی اب بھی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے ہم اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں پی ایم ایل این کے لیے یقیناً ایک ایسا مرحلہ ایک ایسا موقع ہے جس کے لیے پی ایم ایل این نے بہت سی قربانیاں دیں کیونکہ کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی اگر کسی بھی مشکل دور سے گزرتی ہے تو اس کے ریوائیول کو لے کر یہی تاثر ایک بنایا جاتا ہے جس طرح کہا بھی جا رہا تھا کہ یہ نون سے شین نکلے گی اور یہ پارٹی بکھر جائے گی یہ پارٹی دوبارہ نظر نہیں آئے گی یہ ہم دوہزار اٹھارہ سے آن ورڈ سے سنتے بھی آئے ہیں تو پی ایم ایل این نے دیفنیٹلی ہیز کم آ لانگ وے کہ جہاں پر آج پی ایم ایل این کھڑی ہے تو شیخ صاحب بیانی ہے کہ آپ بات کرے تھے اس وقت آپ کے سگنلز چونکہ صحیح سے کنیکٹ نہیں ہو رہے تھے تو آڈیو ویڈیو نہیں آ رہی تھے پلیز اس بات کو مکمل کر لی جائے دی میں اسے امزارش کر رہا تھا کہ ہر کسی شخص کے ایک ماضی ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ماضی میں جب تیرہ میں میرے سب پر شریف لائے تھے حکومت میں تو خاصے افتر حالات تھے آئی ایم ایم ایف کو لے کے آپ کی معاشی حالات کو لے کے آپ کے لوٹ شیڈنگ کو لے کے آپ کی سپیشل دردنگ کو لے کے خاصی مشکلات تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ چار سال کے وقتے میں ان چیزوں پر اللہ کی مذہب کا جی جی شیخ رویل ازگر صاحب جی 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 آپ کو غالباً بیچ میں کوئی کال آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ سگنل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو بیانیے کی بات امید کرتا ہوں اس دفعہ ذرا مکمل ہو جائے گی کہ یقیناً نواز شریف صاحب کی ایک ہسٹری رہی ہے ایس پرائم منسٹر تین مرتبہ وزیراعظم رہے حکومت نواز شریف صاحب کی تین مرتبہ رہی تو اس دفعہ بھی بہت سی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوں گی بکوز ہم سب تو یہی چاہتے ہیں چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی اور وزیراعظم ہو کہ ملک کے لیے جو بیتر ہیں وہ وزیراعظم منتخب ہوں اور عوام بھی شاید یہی سوچ کر ووٹ دیتی ہے میں بات اس کر رہا تھا کہ ان کا ایک ہے تو سہی نا ایک ٹریک ریکارڈ تو ہے ان کی جو پولیسیز ہیں ایک آنمی بہت سوفٹ ہوتی ہیں ان کی جو پولیسیز ہیں تورڈ بیزنس کلاس بڑی سوفٹ ہوتی ہیں انوازش کے لیے بڑی سوفٹ پولیسیز ہوتی ہیں تو اس میں دیکھیں اب کوئی بھی انوازش کرنے کرے گا وہ اپنے آپ کو بڑا چل کر کے کرے گا اسے انوازش کرنیے ہیں آپ نے انکم کرنیے تو جب آپ کی پولیسیز اچھی ہوں گی پھر آپ کو آپ کا جو آپ کا لوکل انوازش کرنے ہو بھی اور جو آپ کا بیزنے ملک جو انوازش کرنے ہو بھی آپ نے پھرک انوازش کریں گے اس میں یہ بات بھی ایک چیزیں میں رکھیں کہ یہ اتنی جلدی معاملات تیب بنے والے نہیں ہیں اس کو تھوڑا ٹائم تو لگے گا لیکن اس میں ایک چیز جو نظر آئے گی وہ یہ ہوگا کہ آپ کی سمت درست ہوگی اگر اس میں لوگ یہ سمجھے کہ یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں اس کا سمراد جو ہے وہ ایک دن میں نہیں آئے گے چھے مچ میں لے گے پتہ چل جاتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے ایک ہارت بن جاتی گیا ایک ہمیت بن جاتی گیا تو وہ معاملات چل نکلتے ہیں میرا خیال ہے کہ ماضی کو سامنے رکھ کے دیرونی مملک مالک کے ساتھ جو بڑی طاقتیں ان کے ساتھ جو مراسم ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ایک سسادی معاملات بھی اور پاکستان کے ساتھ ملکے جو آپ کی تحشیل کر دے اس پر بھی انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہوگیا پاکستان کو اس کو حالات کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا پرنا تو سیاسی طور پر لوگوں وہ نفر ہو جائے گا تو اس لیے میرا خیال کہ آپ کو کام کرنا پڑے گا اچھا اس پہ شیخ صاحب ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں تاکہ سیاسی ایستحقام آئے لیکن جس محول میں جس طریقے سے ہو رہے ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو اترازات اٹھائے جا رہے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہو جانے کے بعد بھی یہ سیاسی ادھر میں سے کام ہی چل رہا ہوگا اور اگر ایسا ہوگا تو یہ تو ہماری بڑی 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 بدقسمتی ہوگی میں باہر اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہم ہر وہ چیز دیکھنے کہ ہمارے فائدے میں جا اگر ہمارے فائدے میں نہیں ہیں تو ہم شوہ بھی چالنے جو کرنا ہمیں ہاتھ کو پرداشت نہیں ہے چاہے وہ کھیل کا مزان ہو چاہے وہ سیاست کا مزان ہو ہمیں ہاتھ کو پرسند ہے ہی نہیں ہم نے واویدہ مجھا دے اب یہ آپ سنگے گا کہ لوگوں سے کازا چین لیے مثلا کیا کچھ پوچل میڈیا پر چلنا تھا تو آپ نے دیکھا کتنے لوگوں نے کازا جمع کرائے ہیں پی کے لوگوں نے اس کی طرح تعداد دیکھ لیے تو آپ کو سمجھ آجائے گی کہ یہ سب کچھ ایک چھوٹیس سمجید پلاننگ کے دل پر دورا تھا اب آپ اس کو بھی دیکھ لیے کہ خیبر وقت اگرہ ہائی کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوتا تو کالت میں قرار دیدی تو اب ان چیزوں کو جوابتا ہے اس کے بعد ان چیزوں کو دیکھنے پر شرمدیتی بھی نہیں ہوگی ان لوگوں کو جو لوگ ایک بناتے ہیں ایک پلان کرتے ہیں ان کا ایک برا صورتی تصویر نیگڈیف پٹیا بنا گیا سامنے پیش کر دیتے ہیں بدا نہیں کیا پانا گیا تو اس کے بعد جب آپ کے سامنے سامنے آتا ہے تو وہ بالکل اس کے برقس ہوگی اب بھی آپ دیکھیں بالکل اس کے بعد کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے آرام سے خالدہ جمع ہو گئے اس کے بعد سے جوٹ نہیں ہو گئی اب آپ کے بعد باقی جو مرحل ہیں اس پر بھی آپ نکل جائیں گے اس لیے میں باقی یہ کیسے بہت جائے اس لیے کہ آپ کی چیزوں میں فوکس کریں غلط تصویروں میں فوکس کریں آپ کو اپنی الیکشن مہم پر فوکس کرنا چاہیے آپ سے پارٹی کے مرنفیسٹو پر فوکس کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ آنے والا میں کیا کرنا جانے ہیں کیا کرنے جانے ہیں سجائے اس کے کہ آپ غلی زبان اشتوال کریں لوگوں کو آپ بیلائن کریں یہ کوئی بیتر طریقہ نہیں ٹھیک تو آپ سمجھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ درست فیصلہ ہے کہ جس فیصلے کے تحت پی ٹی آئے کو اس کا انتخابی نشان بلہ واپس مل گیا یہ تو دیکھیں میں آپ کو یہ تو ہائی کورٹ کے جائے سے آپ آج کلا سکتے ہیں یا کوئی ایسا وقیل جو بلکل انڈیپینڈنٹ ہو جس کا کسی شیاسی جواز کے ساتھ تعلق تھا وہ آپ کلا سکتے ہیں کہ اس کے لیگلی کیا معاملات تھے جہاں ہوں نے ہائی کورٹ نے جو بلکہ کیا وہ ضرور تھا یہ غلط ہے میرے خانے میں شاید الیککمیشن نکل انٹرپٹ بات تیز نہیں ہے لیکن شاید ہو سکتا ہے الیککمیشن اس کو لے کے سکریم کورٹ میں جائے اور سکریم کورٹ میں جائے سکریم کورٹ یہ آنے والے دن بزردلیا کا ایک لازم دن دن جید بزردلیا کا کرایا الیککمیشن جاتا ہے سکریم کورٹ میں کے نہیں جاتا میں رہا میں کہ ہم چاہیے کہ اس قسم کے فیٹوں پہ ہم نہ ہی اپنی قرائے دے دو زیادہ بھی نہیں کیونکہ کچھ دن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی دیکھیں پشاور میں جانبوچ کر یہ انٹرپارٹی الیکشنز کروائے گئے اور پھر اس کے بعد یہ ہائی کورٹ جائیں گے جہاں سے پہلے سٹے لیا گیا تھا کہ جی الیکشن کمیشن انٹرپارٹی الیکشنز کے معاملے کو لے کر کوئی فیصلہ نہ سنائے اور اب پھر ریلیس کے لیے پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں تو یہ ایک ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا اور آپ کی پارٹی کے بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی وہاں جانبوچ کر جایا جا رہا ہے کہ جی وہاں سے ان کو معلوم ہے کہ ہم اپنا منیج کر لیں گے میرے خواہد میں شاہد ہوں کہ آپ اس سے دور ہی رکھنے گئے تھا چیک اب شیخ رویل رسگر صاحب آپ آپ کئی مرتبہ میمبر قومی سیملی منتخب ہوئے اور آپ بڑے مضبوط امیدوار ہیں اپنے حلقے کے اور آپ اپنے حلقے میں آپ کی عوام میں جیتنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں یا ان کے لیے آپ موجود رہے پینٹریشن ہے جب یہ پچھلے چار سال اور بالخاص طور پر یہ دس اپریل دوہزار بائیس سے لے کے آنورڈز یہی کہا جا رہا ہے کہ جی اب پی ایم ایل این کی وہ مقبولیت پنجاب میں اور بالخصوص لاہور میں نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی تو ابھی آپ اپنے حلقے میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے تو اتنا کلوزلی کنٹیسٹڈ مقابلہ نہیں تھا لیکن اس دفعہ مقابلہ سخت ہے کبھی بھی یہ بات مقابلہ کبھی بھی اتنا ساتھ نہیں ہوتا مقابلہ سختی ہو کرتے ہیں جہاں تک آپ نے میری ساتھ کا سوال کیا تو میں ابھی آپ کو ابھی اتفاق سے میں ابھی توجہ در پالے اپنے میں اپنے پیٹنگ میں تھا ایک آوادی میں میں نے ایک بیٹنگ تھی وہ بیٹنگ پہ گیا ہوا تھا تو میں اس کی آسکو پکشن کر دیتا ہوں آپ دیکھ دیجئے گا یہ بات جیندر ہے اگر آپ عوام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ کو ان کے ساتھ ایک تریکشن ہے آپ کی بات سمتے ہیں آپ ان کے غم میں آپ کے حریب ہو جاتے ہیں تو میرے خواہ میں وہ پیوی ایک ساتھ ہے آپ دیکھ لیجئے گا دیکھنے کے بعد آپ ایک ساتھ ہے آپ کو کوئی خواہ کر لیجئے گا کہ جو میری بات ہے وہ دروس نہیں ہے غلط تو میں مرے اپنا خیال ہے کہ اگر آپ عوام کے ساتھ چڑے رہتے ہیں تو پھر تو میرے خواہ میں شاہ ساتھ ہوتا ہے پر اگر آپ عوام سے دور رہتے ہیں یا ان کی بات سننے کے لیے بھی وقت نہیں آگے بات تو میرے خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ لوگ کافی ریشیوں ہو گئے اس بات سے اور وہ چاہتے ہیں کہ شخص ان سے بوٹ لیتا ہے کہ اس شخص ان کے ٹیکشن میں آکے دبتی اور پیار بانتا ہے اچھا شیخ رویل ازکر صاحب ابھی جب آپ کے ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ تھا انٹرویوز ہو رہے تھے تو تیمینہ دولتانہ صاحبہ کے حوالے سے تفصیل سامنے آئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی ہے پلیزن نوٹ نہیں تھی اور ان کا یہ کہنا تھا مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا اپنے حلقے میں کیا کرتی رہی ہیں وہ آپ ایک طرف دینے دیں جس پر رپورڈٹ لیے تیمینہ دولتانہ صاحبہ نے کہا کہ جی کیا میں مر جاؤں عمر کے اس حصے میں ہوں تو تیمینہ دولتانہ صاحبہ مقصود نشستوں پر نہ آنا اور پھر جو مقصود نشستیں پی ایم لین کی طرف سے سامنے آئی ہیں اس میں فیملی کی بہت سی خواتین ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کیا صحیح پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں جو لوگ اس میں بہتے ہو رہے تھے جن کا اس پر سمجھتے ہیں وہ ہی آپ کو اس کا بہترس جواب دے سکتے ہیں میں کیونکہ اس کا حصہ دیکھوں اس پر کیا کمنٹس کر سکتا ہوں اور یہاں تک آپ نے ابھی اشارت بھمایا ہے کہ تنینہ دولتانہ نے اس کے جواب میں کہا تو اس کو بتانا چاہیئے تھا تھا کہ اس نے پارٹی کے لیے کیا خدمات میں جان دی ہیں کہ زیلیاں نکالنے کی کتنے ہیں میریہ صاحب کے وہ جو سے اپنا استقبال یہ کوئی جواب نہیں ہے لیکن یہ کوئی سچواب ہے مجھے سوائی نہیں آئی حالانکہ بڑی منجیوی سیاست آتا ہے آج کو پہلا سیاست لوگ ان کے والد اللہ غریقے رہے من کرے میرے ساتھ انیسوں میں سیاستی ہیں ہمیں رہتے ہیں لیکن آپ کی زمہوری پارٹی ہے اور آپ کی پارٹی میں اگر آپ اپنا اظہار خیال کریں گے یا اگر آپ اختلاف بھی کرتے ہیں کسی نکتے سے تو میرا خیال میں اس پر کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں کھڑی کی جائے گی یہی تو جمہوریت ہے تو آپ اس پر کھل کر اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کی ذاتی رائے میں کیا ہے پارٹی کا موقف نہیں لیکن اپنی ذاتی رائے جو خواتین نہیں نہیں جو مقصوص نشستوں پر جو نام سامنے آئے ہیں اس میں ذات تر خواتین وہ ہیں جو کسی نہ کسی کی ان کی کوئی رشتداری ہے یا within the family ٹکٹس کو تقسیم کیا گیا دیکھیں جیساں خواجہ آصف صاحب کی اہلیہ کے بارے میں کہا گیا جی ان کا نام ہے شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ پچھلے پانچ سال بھی وہ ایمے نے رہی وہ بھانجی ہیں خواجہ آصف صاحب کی تو یہ بات کہ جا رہی ہے کہ جی پارٹی کی ہی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے ہی رشتداروں میں تقسیم اس میں تھوڑی چیز میں انپوٹ کر دوں جو خواجہ صاحب کی زوجہ ہے ان کے مطلب کو میں اس نہیں کہہ سکتا لیکن شیزا فاطمہ جو ہے بڑی ایکٹیب بچی ہے بہت ایکٹیب بچی ہے بہت کام کرتی ہے یہ آسکر پتا نہیں ہے نہیں نہیں معلوم ہے مجھے معلوم ہے بہت مجھے معلوم ہے کہ ان کی بہت ایکٹیب لی انہوں نے کام کی ہے شیز میں ورکنگ ورکنگ وری ہرٹ اس کو اگر آپ اس بات کی بلاتے ہیں کہ وہ آصف کی رشتدار ہے تو میں یہ بات رشتداری میرے خیال میں وہ بیٹری نہیں کر دوں اس بیٹی کے لیے کیونکہ میں ذاتی طور پر میں میں خود چکے اس کا بچنس لوگ کہ اسی وہ تھی اسی سمیم بیادوں میں تو ہم بیٹس طرح ہے وہ اس کے باپ سے میرے بڑے تسلق ہیں تو وہ بڑی بلک ایکٹیو ہے اور بڑی سوہیدار بڑی بہت سوہیدار شیخ رویل اسکر صاحب آخری سوال آپ سے آپ کے حلقے کو لے کر آئینو کہ آپ اس میں بلیوز کرتے ہیں کہ جو اللہ کو منظور ہوئی ہوگا اور آپ کو منظور ہوئی ہوگا لیکن پھر بھی کیا ایکسپیٹ کر رہے ہیں کتنی لیڈ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہوں گی اپنے حلقے میں قومی اسیمبلی کے نشresident اس سوال کا میں کمی جواب نہیں جاتا کمی جواب نہیں مجھے معلوم تھا میں نے اس لیے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے میں ہوئی اس کنجان علماء کہ میں اس کا جواب اس نے زیادہ ہے کہ میں اپنی دینز کروں گا میں اپنی پوری کوشش کروں گا میرے دوست میرا ساتھ ہیں میرے دوست میرے ساتھ دیں گے اور دعائیں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، سب دعائیں کرتے ہیں، نینت کرتے ہیں باقی جو نتائج ہیں وہ صرف میرے اللہ حضرت اور کوئی اس پر اپنی رائے دیتا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کیا اب دیکھیں میں 2008 میں لیکشن دیتا تھا تو میرے ایک ازاعت انیس دار پھر اس کے بعد 2013 میں بھی اتنی ہوتے اب 2018 میں جا کے میرے بوٹ کم ہوئے اس لیے کہ ایک مفتی صاحب سے وہ کھڑے تھے وہ انہوں نے بوٹ کافی لیے پھر نوزار بوٹ کینسل ہو گیا تو اگر آپ ان سب کو کلپولیٹ کریں تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے لیکن پھر میں وہی عرض کروں گا بیند کروں گا انشاءاللہ اور اللہ سے دعا بھی کروں گا خدا ورد کریم عزت دے کیونکہ مجھے اپنے اس حلقے سے اپنے اس قرآن سے بہت پیار ہے اور جب تک دعا ہوں بس ان کی خدمت ہی کرنا بس اور مجھے کچھ شوق بھی نہیں ہے اور مجھے کچھ آتا بھی نہیں کرنا بچہ ہی کہاں پر بہت چک بلکل ٹھیک شیخ رویل اسکر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے میں وقت دیا ہمارے صاحب جی سینئر رینومہ شیخ رویل اسکر صاحب موجود تھے اور کچھ حلقے کی بات ہوئی کچھ پارٹی کی ان کی سیاست کی بات ہوئی اور ابھی ہمارے نو بجے کی بلٹن میں یہ خبر بھی چل رہی تھی بریکن نیوز چل رہی تھی کہ جو میٹنگ ہوئی ہے آج کی اس میٹنگ میں حمزہ شہباز صاحب نے نواز شریف صاحب بھی موجود تھے اور اعتراض کیا کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو سائیڈ لین کیا جا رہا ہے ان کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو اس پر حمزہ شہباز صاحب نے اپنی رائے کا اجزار کیا تھا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس روٹ کے آئیں گے تو ہم اپنی ڈسکیشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک آفت بریک تھی آج کی پروگرام میں ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں جوئن کیا ہے اس تقامے باکستان پارٹی سے فیاضل حسن جوہان صاحب نے جوہان صاحب کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجوئن کیا اور اس مبارک بات کے ساتھ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کے کافزاتیں نامزدگی نہ صرف جمع ہوئے بلکہ سکروٹنی کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے اور آپ کے کافزاتیں نامزدگی ایکسپٹ ہو گئے ہیں سو بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ خیار مبارک بڑے آپ نے ذرا تھنڈا تھنڈا ہی کہا ہے خیار مبارک کیوں خوش نہیں ہے آپ یا ملوڈیاں ڈال کے ملوڈیاں ڈال کے ملوڈیاں نہیں سٹھتا ہے میں کہا میں کہا کوئی ڈھول چھول کوئی مٹھائی شٹائی کوئی آپ تو آپ کو چاہیے تھا اپنے حلقے میں باریک جلیبیاں بنواہ کے آئے تقسیم کرواتے ہیں موسم بھی ایسا ہے میرا ایک اصول ہے کہ میں کمپی بھی خوشی کو اور فتح کو سیلیبریٹ نہیں کرتا میرا ایک اصول ہے میں الیکشن جیتا بہت سی فتوحات لائش میں جانا پلٹیکل لائش میں آتی ہے میں صرف دروش ہی پڑھتا ہوں جب الیکشن جب میں جیت رہا ہوتا ہوں اور الیکشن ڈے والے دن بھی اور جب میں الیکشن جیت رہا ہوتا ہوں رزرٹ آ رہے ہوتے ہیں یا فتح مکمل ہو جاتی ہے میں صرف اور صرف دروب پاک کا بھیت کرتا ہوں اس نے اور رات گئے تک اور قطن بھی میرا کوئی اظہار یہ جوش یہ جذبہ یہ وکٹی کا نشان یہ فلا not at all بالکل گمسون ہو کر خاموش ہو کر وہ میرے جینا دو دفعہ کی جیت میں یہ نا وہ میرے سپورٹل بڑے حیران ہوتے ہیں یار ہم لڑیا ڈال رہے ہیں کوئی فائرنگ کوئی پٹاخے کوئی فلا کوئی لارے بازی یہ بالکل خاموش ہے بالکل سپورٹ کے رہے ہیں آپ کے کوئی جڑوا بھائی تو نہیں ہے نہیں جڑوا بھائی تو نہیں ہے کیونکہ آپ کی گفتگو کو سن کر تو نہیں لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اچھا خوشی پر آپ نے بتا دیا ہتا میں کبھی بھی خوشی کوئی بھی خوشی ہو میری لائف میں کوئی بھی فیننشل پولٹیکل سوشل کوئی بھی خوشی ہو میں اس کے اوپر اپنے اظہار نہیں کرتا یہ میرا مزاج ہے میں اس کے اوپر رسپانس ہی جاتا میں بالکل سپورٹ خوشی کیا یہ بات نہیں ہے کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا بڑا اجناب وکٹری کا نشان اور بڑا اجناب جسچر اور بڑا باڈی جسچر اور بڑا نشل چیز ہوتی ہے نائنٹین نائن پائنٹ نائن 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 پرسنٹ لوگ یہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی میں یہ نہیں کہنا نہیں کرنا چاہیے میں اپنی فتوحات کے اوپر دروب پاک کا ورد کرتا ہوں بس یہ میرا ایک ستا ہے چوہان صاحب دوسرا ہم مبارک بات تو خیر نہیں لیکن آپ کے پہلے دوست رہے ہیں مطلب آپ کے پارٹی رہی ہے آپ کی ان کا بلے کا نشان ان کو آج پشاور ہائی کورٹ سے واپس مل گیا ہے مجھے پتہ سا اگلا سوال آپ کی ہی آگا ہے آپ کی میری کیمسٹری بڑی ملتی ہے آپ کو اور مجھے ایک اٹھے پروگرام کرنا چاہیے اب جان تسلی سے سن لیے گا اس میں مجھے ازاں ٹوکنا لیے گا پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان کہ پاکستان کے اندر سند ہائی کورٹ روچستان ہائی کورٹ اور جناب کے پی کے ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ اس کی پریکٹس ہے کہ یہاں پر ہمیشہ کانسٹیٹوشنل جو پٹیشنز ہیں وہ ہمیشہ ڈیویجنل بینچ اس کا فیصلہ کرتا ہے کبھی سنگل بینچ آپ کی کانسٹیٹوشنل پٹیشن کو ٹیک اپ ہی نہیں کرتا پہلی چیز یہ پریکٹس ہے صرف لاہور ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ وہ صرف سنگل بینچ کے ساتھ کانسٹیٹوشنل جناب آپ کی جناب پٹیشنز کو وہ ٹیک اپ کرتی ہے ایک تو یہ آپ کو مکال جانا ایک رمایات ہوتی ہے نا اداروں کی بھی اور جیوڈیشی کی بھی ایک تو اس کی وائیلیشن کر کے آپ نے جناب سنگل جج محسنان جج جناب انہوں نے ایک جناب کیس ٹیک اپ کر لیا اچھا یہی کیس ٹیک اپ کرنے سے پہلے ایک وائیلیشن آپ کو میں بتاتا چلوں بڑی تسلی سے سننی ہے یہ آج بڑی تسلی سے آپ نے ٹیکنکل گروپ کر ہوا پچھلے سال اپرل کے اندر انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے تھے جب الیکشن کمیشن نے تیہ کیا کہ جناب اب ہم نے فوراں فیصلہ دینا ہے ایک مہینے کے اندر نہیں اسلامباد سپریم کورٹ یا اسلامباد ہائی کورٹ نے کوئی جناب کہا کہ ایک مہینے کے اندر فیصلہ دے ٹھیک ہے جی یہ بھاگے بھاگے گے اسلامباد ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جناب سنگل بینچ نے ایک فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہاں انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے ان کی کوئی اپریہنشن تحریک انصاف کی یہ گئے آپ کے اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ میں سنگل بینچ نے کہا بلکل جناب لیول پرینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے اکیلے جناب آپ کا پی ٹی آئی کا جناب کیس سے سننا چاہیے الیکشن کمیشن گورو الیکشن کمیشن فوری طور پر تینوں پارٹی اور پی ٹی آئی کا جو کیس چل رہا ہے جناب فارن فنڈنگ کا اس کا فیصلہ ایک مہینے کے اندر کرے فیصلہ دے دیا یہ الٹا خود ہی کہے تھے خود ہی جا کے جناب نمازیں پخشوانے کہے تھے روزے رکھوائیے بھاگے بھاگے انہوں نے نظر سانی کا جناب اسلامباد ہائی ٹورٹ پر کیس کر دیا وہ ڈبل بینچ بیٹ گیا ڈبل بینچ اسی جسٹس اطرم من اللہ صاحب نے جناب ڈبل بینچ میں موجود تھے چیف جسٹس کی احسیر سے اس میں مجھے یاد ہے کہ جناب رولنگ بھی ڈبل بینچ اسلامباد ہائی ٹورٹ نے کہ جناب کبھی کسی آئینی ادارے کو کوئی ٹورٹ پابند نہیں کر سکتی کہ ایک ٹائم لیمٹ کے اندر کیسز کا فیصلہ کرے یہ بالکل میں آپ کو اون اوٹ اور یہ جو اون فیلڈ فیصلہ ہوا ہوا ہے جسٹس اطرم من اللہ صاحب کا اب آپ مجھے بتائے آج کے فیصلے سے پہلے پشاور ہائی ٹورٹ جائے جاتا ہے الیکشن کمیشن کے جناب جناب ہیرنگ کے خلاف وہاں سے ایک فیصلہ آتا ہے کہ ایک دن کے اندر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے جناب اس کا جواب بلے کے انفخابی نشان کرے ایک دن کے اندر الیکشن کمیشن کی گریٹنس ہے یا اگنورنس ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں کہ جنابے والا یہ ہائی ٹورٹ کا اسلام آباد ہائی ٹورٹ کا ڈبل بینچ کا فیصلہ موجود ہے کہ کسی آئینی دارے کو چاہ لیب ہے چاہ لیکشن کمیشن ہے اس کو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایک سپیسیفک ٹائم پیریٹ کے اندر کیس کا فیصلہ کریں انہوں نے اُبے کیا انہوں نے فیصلہ دے دیا اچھا آج پھر دوبارہ اسی مشاور ہائی ٹورٹ کے اندر سنگل بینچ نے کیا فیصلہ دیا ٹین اے ہے پاکستان کے آئین کے اندر ٹین اے آرٹیکل جس کے تحت ہر پاکستانی کو فری اینڈ فیر ٹرائل کا رائٹ حاصل ہے بلکل فری اینڈ فیر ٹرائل ہوتا ہے کہ آپ دونوں طرف فین کو سنتے ہیں سننے کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے ٹرائل کرتی ہے ٹری اینڈ فیر اور پھر دونوں طرف فین تو سننے کے بعد پھر فیصلہ کرتی ہے جناب آپ کی تحریک انصاف جاتی ہے جناب جا کے پشاور ہائی کورٹ کے اندر کیس کرتی ہے پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو نہیں بلاتی اکبر اسبابر کو نہیں بلاتی چوزی طالب کو نہیں بلاتی نورین جناب نورین فارو وہ رو کیوں رہی ہے میں اس طرف بھی ان کو نہیں بلاتی باقی آٹھ پٹیشنر اور ہیں ان کو نہیں بلاتی اور جناب یک طرف آپ سٹے لے دیتے ہیں اچھا جی چلو ہو گیا اب جناب والا یہ سٹے ہے اس سٹے کی کوئی یہ حیثیت نہیں ہے کہ فیصلہ لینن وائٹ ہو گیا اب میری جو انفارویشن ہے جو میں نے سٹیڈی کیا الیکشن ایکس دو ہزار سترہ کے مطابق جب شیڈیول آ جائے تو شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد الیکشن شیڈیول آپ کے الیکشن کمیشن کے کسی ڈی سیئر کو کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ذر چیلنج نہیں کیا کو بابند نہیں کیا جا سکتا میں آگے آگے آ رہا ہوں میں اس کے اوپر آ رہا ہوں جنابے والا وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں ہے نا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو ہی بینچ نے چیف الیکشن کمیشن سمیت اس کے اس فیصلے کو کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ الیکشن شیڈیول آنے کے بعد اس کو چالی نہیں کہہ لیکن اس کو چلیں ایک سائیڈ پڑھ آتے ہیں پیور ایشو کی طرف ساتھ اپریل سن دو زاربائیس کو سپریم کورٹ پاکستان نے حکم دیا تھا کہ جو ووٹ اف نو کانفیڈنس ہے اس پر ووٹنگ کرائی جائے اور وقت اور تاریخ بھی مقرر کر دی گئی تھی کس کے اندر اندر کروایا جائے جی میں نے یہ کہہ جنرل الیکشن کا جب شیڈیول آ جائے جنرل الیکشن کا شیڈیول آ جائے تو الیکشن کمیشن کے کسی بھی فیصلے کو رٹ نہیں کیا جا سکتا اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک پچھر رکھ دیتا ہوں کسی آج کے حوالے سے جناب والا نار تو جناب لننڈ وائٹ ہوا ہے فیصلہ الیکشن ایک دو ہزار سترہ کے سیکشن ٹو زیلو نائن اور سیکشن ٹو فیسٹین ان دونوں کے تحت ہنڈر پرسنٹ اتھاریٹی الیکشن کمیشن ہے آپ کے کسی بھی انٹرا پارٹی کسی پارٹی کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد ٹو زیلو نائن کے تحت پھر ٹو وان ٹائن کے تحت الیکشن ایک دو ہزار سترہ کے سیکشن اس کے تحت صرف سنگل ہولی سولی الیکشن کمیشن کی اتھاریٹی ہے کہ وہ سیمبل دینے کے حوالے سے اگر کوئی پری ریکوزٹ پوری کر رہا ہے اس کو ٹو زیلو نائن کے تحت ملا ہے الیکشن کمیشن کا اس کو سیمبل دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے کوئی سپریم کوٹ ہو اس کی اکثوریٹی ہی نہیں ہے تو آپ کیا کہنا چاہرہی ہیں منیج تحسل منیج کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لڑیا ڈالی جا رہی ہیں ہماری طرف سے ملے بلا ہماری طرف سے گیم بھی دے دو ہماری طرف سے پچھ بھی دے دو میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں بڑی قربانی سر اب کیا ہوا ہے اب یہ چھوٹیوں کے بعد جو آپ کی سردیوں کی چھوٹیاں ختم ہوں گی آپ دیویجنل بینچ بیٹھے گا دیویجنل انریجسٹڈ کیا ہے اب وہ بنیادے کیا ہے جنابے والا دو ہزار انیس کا جو ان کا امینڈڈ ترمیم یافتہ ترمیم زدہ آئین ہے پی ٹی آئی کا اس کے مطابق اور جو الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا چیف الیکشنر کمیشنر یا الیکشن ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا چیف ارگنائزر الیکشن کمیشنر چیف ارگنائزر نومنیٹ کرے گا تو جناب چیف ارگنائزر تو موجود ہی نہیں تھا چیف ارگنائزر تحریک انصاف کا موجود ہی نہیں تھا نہ افتا کوئی نوٹیفکیشن تھا پہلی چیز دوسری چیز الیکشن ایکس دو ہزار سترہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو بھی الیکشن کمیشنر نومنیٹ ہوگا پانچ سال تک اس کو کوئی نہیں حلا سکے گا یہ الیکشن ایک دو ہزار سترہ میں لکھا ہوا ہے جناب آپ کے جمال اکبر انصاری صاحب ان کے پانچ سال پورے نہیں تھے وہ آپ کے چیف الیکشن کمیشنر تھے پی ٹی آئی کے پھر کیا ہوا جمال انصاری صاحب کو لے کر پھر اصد امر صاحب سیکرٹی جنرل ہے ان کا نہ کوئی ریزائن اس کے پاس ہے اور ان کی جناب آپ کے جناب وہ امر ایوب صاحب ان کی جناب نومنیشن اس کی بھی کوئی اچھا اس میں جمال انصاری صاحب بھی اٹھائے گئے جمال انصاری صاحب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کوئی جمال میرے صاحب شروع میں جیل میں رہے تھے جب ہم نے دوسری دوابہ پکنا گیا تھا تو ایک دن بعد ان کی زمانت ہوگی تھی وہ کاروباری آدمی ہے آپ مجھے یہ بتائیں ایک ایک پہ یہ پٹسول ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جمال اکبر انصاری صاحب موجود نہیں ہے آپ کے سیکری جنرل جو بنائے گئے ہیں اس کا نوٹسکیشن کوئی نہیں ہے آپ کے سیکری جنرل نے ریزائن دیا ہے اس کا ریگنیشن ہی کوئی نہیں ہے جو دو نمبر ٹکا ہوا انتہائی مشکول انتہائی دنیا کی ہسٹری کا تھرڈ کلاس الیکشن آپ ساری دنیا کے سامنے الیکٹرون الیکٹرونک میڈیا میں کرواتے ہیں تو بھئی اس کے بعد آپ کی پارٹی کے کیا سٹیٹس ہے آئی بی بی کا ہماری پارٹی کے سٹیٹس سے کیا براد آپ کی پارٹی بھی تو ہے نا اور بھی دیگر پارٹی ہیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی پر ہی کیوں توجہ ہے صرف پی ٹی آئی کیوں پی ٹی آئی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی پابند تھی جون دو ہزار اکیس آج دسمبر دو ہزار تیس ہے آپ دیڑھ پورے دو سال تک تحریک فساد فیل عز تو برپا کریں پاکستان کی کونوی کو تباہ کرنے کے لیے یہودی لابی اور بیرونی طاقتوں حملہ کرنے کے لیے ٹائم ہے لیکن جو قانونی لیگل کوڑل ابلیگیشن ہیں ان کو پورا کرنے کے آپ پس ٹائم نہیں تو پھر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وقفہ بھی لینا مجھے ایک ایک ایکشن لیتا ہے ایکشن لینے کے باوجود الیکشن کمیشن ان کو لڑلہ پن ان کو دکھاتا ہے ان کو لڑلہ پلاتے ہوئے ان کو ایک اپورسٹورٹی دے دیتا ہے چھو آپ کرنے اب کرنے کے بعد آپ کا جو گلہ ہے باقی پلٹیکل پارٹی بھائی جان باقی پلٹیکل پارٹی میں سے کوئی لیڈر کوئی کارپور الیکشن کمیشن نہیں گیا اسی قسم کا اتراز دیکھ نورین کیوں رو رہی ہے فیاضر حسن چوہان صاحب اور جہاں پر آپ کے پاس اتنی معلومات ہیں مجھے لگ رہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو وکیل ہیں ان کے جو عدالت میں جارکے سپریم کورڈ میں بھی جھوڑ بولتے ہیں ان سے بہتر تو آپ وکیل ہیں آپ کو جانا چاہیے الیکشن کمیشن اور پاکس سین کی طرح سیج میں بات ہوگی ایک بریک کے بعد نورین کہتی ہے میں 1999 سے پارٹی کا حصہ ہوں نورین رو رہی ہے بہجال آپ کی طلاق کے یعظی ہے یہ 1999 کیا یہ 1996 سے ہوں میں سترہ سال پارٹی میں رہا ہوں میں محترم خاتون کو ذاتی طور پر جانتا ہو یہ لیبر ونگ کی مرشی شدر بھی نہیں ہے خواتین ونگ لیبر جو خواتین ونگ تھا یہ پارٹی کے انتہائی اہم عہدوں پہ رہی پھر اس کے علاوہ چوگری طالب ہے جناب میرے حلقے میں انہوں نے بھی جناب پٹیشن کی اکبر ایس بابر ساتھ کے وعلے سے کہا جاتا جی وہ تو میمبر ہی نہیں ہے کہ وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بیگانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مکھا تو رکھ لیتے نا یار سر میں کوشش کر رہا ہوں رولہ ان کا ہے لیکن وہ سب سے زیادہ اعتراض آپ کی طرف سے پی ایم 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 کی طرف سے ہو ہیں وہ تو وہ کیسے آکر یہاں پر کلیمز کر رہی ہیں میں یہ جانے نورین فاروق صاحبہ کا نام چودری سرور صاحب نے بقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ان کے دائیں جانب چودری شجاعت صاحب بیٹھے تھے نورین فاروق صاحبہ نے پی ایم ایم کیوں جوائن کر لی بات یہ ہے ارستو اور سکرات سے پوری تحریک فساد میں صاحب چیرمن تحریک انصاف کے پھر جو منتے ترلے کر کے جب پکڑے گئے چلا کٹا جو منتے ترلے اور جو جو اندر باتیں کر کے آئے ہیں جو جو رات دیکھ کر آئے ہیں اور جو جو جناب انفارمیشن دیکھ آئے ہیں صاحب چیرمن تحریک انصاف اور اس تحریک فساد فیل ارس کے حوالے سے وہ آپ ہی جانتے ہیں اور جو میں جانتا ہو اگر بتاؤ تو ایک بچان بھٹا ہو جائے ہیں آپ ان کے چلنے کا مزاق اڑھا رہے ہیں تو رہلا نہیں میں بتانا چاہ رہا رہا ہوں آپ نے نورین فاروق کے حوالے سے بات کی نا وہ واپس آئے واپس آ کے پھر جناب انہوں نے سابط شیئر میں طریق صاحب کا ووٹ لیلے کے لیے انہوں نے جناب گنگالا شروع کر دیئے پھر جب ہلکا پھر دنڈا چڑھا پھر انہوں نے کہا یہ لندی پروگرام تھا اور یہ لندی کردار تھے سابط دیان دلوارے ہیں کہ پھر جی میں پی ٹی آئی دے لانا پی ٹی آئی دے چاچا تے ماما تے تایا تے پھپڑا جب یہ بار بار رنگ بدر سکتی ہے تو نورین فاروق کیوں نہیں جناب ایک نورین پھر پی ٹی آئی والوں نہیں لڑکوں نے مانا پی ملن کی پی ٹی آئی کی یوت نے مانا کہ یہ واپس آگئے ہیں مطلب ایک دوسرے سے جپی ڈالی شامل ہو گئے نورین فاروق کو کوئی مانتا ہی نہیں نورین فاروق گئی سو گئی مجھے بتائیں نو مئی کے بعد آپ بھی گئے ہیں آپ کیا چلو اکمار اس بابر تو ہے باقی ٹیٹس پٹیشنر ہے آپ کو نورین حروق آج تحریک میں تو نورین رو رہی ہے نورین رو رہی نورین رو رہی ہے فیاض چوہان صاحب سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر یہ دجالی جانا سارے یہ سارا دن ان کا یہ کی کام ہے مقابلہ کس سے معلوم ہے آپ پٹی آئی کی طرف سے جو آپ کی مدد مقابل ہے مجھے اس سے کوئی درز نہیں کس سے مقابلہ ہے کس سے نہیں ہے طیبہ راجہ جو جیل میں ہیں ان کا آپ سے مقابلہ ہے آپ کی انفارمیشن ہی پوری نہیں ہے طیبہ راجہ نہیں ہے تین دن انہوں نے طفالے مزی اٹھائی رکھا سوشل میڈیا پہ وہ آ رہی ہے جی وہ آ رہی ہے مجھے ڈیریکٹ میسیجز کر کے ڈیریکٹ پوسٹ بھیجتے تھے میں تین دن سے سن رہا تھا مجھے نہیں پتا میں تو چھ سات بندوں کو جانتا ہوں جو جیل کے اندر ہے چودی پرویز صاحب شاہ محمود صاحب صاحب چیئرمن تحریک صاحب پھر اس کے علاوہ یاسمی راشد صاحبہ اور میاں محمود رشید جنہ چودی اجاز صاحب اور وہ انتہائی کھر گلاس جنہ وہ لڑکا جسے وہ حرکت کی تھی جنہ کوٹ مارڈر کی بھردی تو مجھے اس کے علاوہ کسی کیا نہیں پتا سنم جاوی لیکن میرے جناب پوسٹ چرا چڑھا کے سر میں کروا دیئے جانی کی سب چھتر سی کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بھائی جی پرسو لاز ریٹ تھی مجھے کسی نے کہا یار وہ خاتون تھی وہ طیبہ راجہ نامی وہ تو آئی نہیں میں کہ کیوں نہیں مابلات جناب یہاں پہ کمپین کے بھی چھتے اور باقی بھی ساری چیزیں تو پتا کرایا تو پتا چلا کہ اس طیبہ راجہ نامی جو خاتون ہے ان کے گھر والوں کو راضی کرتے رہے کہ فیاس چوہان کے مقابلے میں فان جمعہ کرائے تو انہوں نے سٹاف انکار کر دیا ہم نے خیاس چوہان کے مقابلے میں فان جمعہ نہیں چکا اچھا یہ خاتون وکیل ہیں ختیجہ صدیقی صاحبہ ٹھیک ہے جی ان کے بارے میں بیریسٹر ہیں یہ human rights activist ہیں اور انہوں نے بقاعدہ اس کی ٹویٹ کی بھی کہ الحمدلللہ submitted طیبہ راجہ nomination papers in ECP آپ کہتے ہیں ہے ہی نہیں اب بتان بند کریں میں آپ کو ٹوٹل جتنے لوگ میں لسکون ہے کہ طیبہ راجہ سے مقابلہ نہیں چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چیز کو کوئی بھی آجائے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے election بھی تھار کا نام ہے election ایک ووٹ سے جیتا جاتا ہے ایک وٹ سے کے اندر ایسا وقت آتا ہے پجاب میں لیکن اگلی درہ اقتدار میں ہوتی ہے ایسا وقت آتا ہے کہ قومی سبلی میں ٹوٹل سولہ سیٹے ہوتی ہے اگلا دو سال بعد اقتدار میں ہوتی ہے میں نے ٹویٹ کیا شیخ رشید صاحب نے لطیف خوشا صاحب شیئر عبدال مروت نے ان کو بلکل مار کے رکھ دیا ہوا دو تین ویڈیو کلپ چلا کے اندر سے ثابت چیئر میں طریق صاحب نے کہا شیخ رشید کے ساتھ بلکل نہیں چلنا وہ چلے گئے لطیف خوزہ کے پاس خود ہی اس کو سمجھ آرہ ہے بیچ میں آواز بھی آرہی ہے دیکھیں خدا کا واسطہ یار میں نے شیخ صاحب میں دونوں ویڈیو چڑھا کے میں کہ شیخ صاحب کیوں اپنی عزت اور وقار کو تار تار کرتے ہیں آخر میں جوہان صاحب وقت کم ہے آخر میں آپ کی پارٹی کا اتحاد ہونے جا رہا تھا پی ایم ایل این کے ساتھ وہ اور اتنی بڑی پارٹی اتنے باری برکم نام وینیبلز الیکٹبلز اور صرف اٹھارہ قومی اسمبلی کی نشستیں اور چالیس صوبائی کی یہ بھی فگر غلط ہے اللہ پاک کرم کرے گا یہ فگر غلط ہے سار سنے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اب لکھ لیجیے گا اس فورت جو تعداد ہے نا وفاق کے اندر بھی قومی کے اندر بھی اور سوائی سملی پنجاب کے اندر بھی اور باقی سملی میں بھی آزاد امید وران کے جیتنے کی ہوگی وہ آزاد امید وران انشاءاللہ پنجاب سملی کے اندر ان کی زیادہ رجحال جائننگ کے حوالے سے جہاز کام آئے گا پھر سے تو چھوڑ دیں جہاز ہو یا ہیلیکاپٹر ہو یا سارے یعنی یہ کہیں گے میں اڑھا اڑھا جاہا ہوا دے نال ہاں تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا ایک بڑی امپورٹٹ لیکن سر اپنی پارٹی کے صرف اٹھارہ قومی اسیملی کے بندے اور چالیس صبح پر آپ تو اتنی بڑی پارٹی تھی ہمیں آپ سے توقعات تھی علیم خان صاحب اس میں آپ اس میں مزاق تو نہیں ہے ڈاکٹر فردوس عاشق عبان صاحب اور میں اپنی اوقات پہ لینے والا سیاسی کارکور ہوں اور آپ کی اطلاع کیلئے توٹل جمہ جمہ چار مہینے ہوئے پارٹی بنے ہوئے اور وہ بھی انتہائی افراد تفریم میں اور انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ کروشل حالات کے اندر ہم نے بنائی اور ایک انتہا پسند لیڈر کی انتہا پسندی سے بچ کر اپنی سیاست کو بچانے کے لیے چیز کی ہے باقی انشاءاللہ حق کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ رہے گی تو فردوس آشک آوان صاحبہ کنٹسٹ نہیں کریں گی وہ تو وہاں سیال کوٹ سے کنٹسٹ کرتی رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے دور میں تو انہوں نے ما شاءاللہ وہاں پر کافی بسے بھی کٹھی کر لی تھی اپنے گھر کے پاس اور بسے شہ سے بھی چلائی تھی کافی اس میں کرپشن پر ہیں ان پر الزام ہے یہ تو میں نے آپ سے پوچھت ہے نا چوہان صاحب ادھر سے ساری چیزیں جو الزام ہیں سابق چیئرم تحریک صاحب تو پیدا آج کر کے آئے سر پیدا تھے لے جینا فون نکلا آئے جینا جس الزام میں وہ تو ماسوم ہے اسی طرح فردوس آشک مزہ تو پھر ہی آنا صاحب کہ الیکشن میں جاتیں قدم رکھتیں لڑتیں وہ الیکشن بھی لڑ رہی ہے علی بھائی الیکشن بھی وہ لڑ رہی ہے اپنی دیڈی خاتون ہے پیغامروں الیکشن بھی لڑ رہی ہے الہ سترہ میرا خلق مجھے اس کا ایکزم مجھے الہ سترہ یہاں الیکشن لڑ رہی ہے مبارک بات کہ آپ کے کاغذاتیں نامزد کی مسترد نہیں ہوئے بلکہ ایکسپٹ ہو گئے ہیں سو اب آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے ہمیں بڑی خوشی ہے لیکن کبھی خوشی کا اظہار بھی کر دیا کریں کوئی اتنا حرج نہیں ہے کدھی ہاتھ بھی لے آکر اور خیال کیجئے گا کہیں کوئی نقدہ کوکہ نہ لڑے جائے آپ کو اللہ پا خیر چلیں بہت بہت شکریہ حضرت حسن جوان صاحب کہ آپ نے ہمیں آج کے پرگرام میں جوئن کی ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا وقت ختم ہوئے چاہتا ہے مجھے علیو امتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکے پانے